اسلام علیکم ابھی میں نے چائنہ سے پاکستان بائی روڈ ٹریول کیا ہے اس ویڈیو میں میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا سٹیپس لیے اور کس طرح سے میں وہاں سے یہاں تک پہنچا نمبر ون اور نمبر ٹو ہم یہ بات کریں گے کہ اس ایکسپیرینس کو امپروف کیسے کیا جا سکتا تھا کیا کیا غلطی ہیں کی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی تو ہیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون میں چلا کہاں سے تھا حافے سے حافے سے میں نے لی سلو ٹرین کی ٹکٹ اور میں نے ہارڈ سلیپر لیا جو کہ مجھے ٹو فیفٹی ٹو آر ایم بی میں ملا رات کی ٹرین تھی صبح اس نے پہنچنا تھا لیکن میں رات کو جب سٹیشن پہ گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹرین آپ کی ڈلیہ ہو چکی ہے تین گھنٹے ایک نے کہا تین گھنٹے ایک نے کہا پانچ گھنٹے میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹکٹ کینسل کروالو میں نے ٹکٹ کینسل کروائی انہوں نے مجھے فل ری فنڈ کر دیا اور ایک اور ٹرین کی ٹکٹ اویلیبل تھی لیکن وہ بیٹھنے والی ٹکٹ تھی سلیپر نہیں تھا اب تیرہ چودہ گھنٹے کی ٹرین تھی تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے سلیپر نہیں لینا ہے آپ مجھے ٹکٹ ٹرین لینی آپ مجھے پیسے واپس کر دے انہوں نے مجھے ری فنڈ کیا دن میں نے صبح کی ٹکٹ لی اب صبح میں نے ساتھ ساڑھے ساتھ وجہ کے راؤنڈ ٹرین نے چلنا تھا تو میں نے اس کی ٹکٹ لے لی میں نے اگین ہارٹ سلیپر ہی لیا اب میرا سفر دن کا سفر تھا میں نے جناب ٹرائیول کرنا شروع کیا سلیپر کے اوپر اب سلیپر تین ہوتے ہیں اگر آپ نے کبھی ٹرین میں سفر کیا ہو تو مجھے سب سے اوپر والا سلیپر ملا میری ہائٹ جو ہے وہ تقریبا سکس فیٹ ہے تو وہ میرے سر سے بھی اوپر تھا وہ سلیپر ہیر میں نے اس پہ گیا لیکن وہ سلیپر اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے لیکن سلیپر چوز کرنا آپ کی کہلیں کہ ایکسیس میں نہیں ہوتا کہ کون سا سلیپر چوز کرنا ہے اینی ہاؤ سولہ گھنٹے بعد میں شیان میں پہنچا اب ٹرین کی کلنیشن یہ تھی کہ دن ٹائم کے وقت کسی کوکالہ آ رہی ہے جناب لوگوں نے موبائل سائلنٹ پہ بھی نہیں آپ کال پہ بات کر رہا تھا اس نے شور کیا ہوا تھا میرا ایکسپیرینس آپ کہہ لیں کہ دن کے سفر کا کوئی زیادہ اچھا نہیں رہا تو میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ رات کو سفر کریں جب آپ ٹرین کا سفر کر رہے ہیں اینی ہاؤ اس کے اندر جو کھانے پینے کا سماان تھا وہ اویسلی ایکسپینسیو تھا تو میک شور آپ کے پاس سنیکس وغیرہ اویلیبل ہوں چارجنگ ساکٹ اویلیبل تھی لیکن سٹیل آپ بیک اپ کے طور پر اپنے پاس جو ہے وہ پاور بینک بیس ہزار تیس ہزار ایمییٹ کا لازمی رکھیں میرے پاس ایک تیس ہزار کا تھا ایک دس ہزار ایمیٹ کے دو پاور بینک تھے اب میں بارہ بجے کہہ لیں کہ شیان میں اترا ضروری نہیں کہ آپ بھی شیان میں اترہیں میں نے وہاں پہ دوست کے ساتھ کہہ لیں کہ شیان کو گمنا تھا تو اب میں نے مره پاس دو اپشن تھے میں دو تین دن بعد شیان میں رکا آپ میرے پاس دو آپشن تھے نمبر ون یہ کہ میں ٹرین لے لوں اگین نمبر ون کہ میں پلین لے لوں کیونکہ اگلا جو سفر تھا وہ تقریباً کہلیں اٹھالیس سے پچاس گھنٹے کے راؤنڈ کا اٹھالیس سے ساٹھ گھنٹے کے راؤنڈ کا سفر تھا کیونکہ شیان سے لانچو جو ہے وہ تقریباً آٹھ دس گھنٹے سلو ٹرین ہے اور اگلے دونوں جو ہیں وہ تقریباً چوبیس اور بیس گھنٹے سامتھنگ لائک دائر کا ہے تو آپ کہلیں میں ٹکٹس کو دے دیکھتا دیکھ لیتا ہوں پلین کی اب پلین ٹکٹ جو تھی وہ میں نے چیک کی جو شیان سے ڈائریکٹ آہ کاشکر کی فلائٹس تھی وہ تقریباً بارہ سو گیارہ سو ہزار کے ہزار پلاس تھی اب ان میں ٹیکس بھی آئیڈ ہونا تھا سیکنڈ آپشن تھا وایا کی ٹکٹس آہ ویا کچھ لانچو جاتی تھی کچھ وایا آہ ارمچی کے وایا جاتی تھی اور ان میں پھر سٹے بہت زیادہ بڑھتا تھا اب آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اگر آپ نے پلین لینا ہے تو آپ کو دو تین گھنٹے پہلے بورڈنگ بھی کرنی پڑتی ہے جو کہ اگین ایک ہیکٹک کام ہے میرے پوائنٹ آویو سے تو میں نے کہا کیا میں نے سوچا کہ چلو لانچو میں جاتا ہوں اور لانچو سے جا کے تو پلین کی ٹکٹ لے لوں گا میں نے یہی کیا میں نے لانچو سے فاسٹ رین لی رات کو تین گھنٹے کا سفر تھا لانچو میں جناب تین گھنٹے میں لانچو پہنچنا تھا اور اس سے آگے میں نے نیکس دے صبح دس بج کے چالیس منٹ کی پلین کی ٹکٹ بھی بک کر لی جو کہ مجھے سکس سکسٹی ٹو آر ایم بی میں ملی ٹھیک ہے اور جو ٹرین ٹکٹ تھی وہ مجھے ملی ون فورٹی سیون میں اب ٹو ہنڈرڈ ریڈ تھا لیکن وہ والی ٹکٹ آئی ٹوٹ نو سستی کیوں تھی تو میں نے جناب سفر شروع کیا میں جب لانچو کے اندر اترا اس وقت مجھے شام ہو چکی تھی نو دس نو کے اراؤنڈ کا ٹائم تھا اب لانچو کا جو ٹرین سٹیشن ہے اور ائرپورٹ ہے اس میں تقریباً ایک گھنٹے کا سفر ہے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں لوکل ٹرانسپورٹ کو یوز کروں گا لیکن جو میں لانچو میں اترا تو مجھے پتا چکا چلا کہ لانچو جو ہے وہ ایک سمجھ لے کے سارٹ آف بیک ورڈ سٹی ہے وہاں پہ اس طرح سے فاسٹ ٹرینز اور اس طرح کا کچھ سین تھا ہی نہیں سبوے تھی ایک ہی سبوے تھی اور وہ بھی کہلیں کہ ائرپورٹ پہ نہیں جاتی تھی ائرپورٹ پہ گاڑیاں چلتی تھی لیکن وہ ان کا آخری ٹائم جو تھا وہ میرے حال ساتھ 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 کے راؤنڈ تھا اور میں کیوں کہ وہاں پہ نو بجے تھا اب میرے پاس دو آپشن تھے ایک تو میں ہوتل میں سٹے کروں اور صبح وہ والی ٹرانسپورٹ پہ کرنے اور دوسرا یہ ہے کہ میں ٹیکسی یوز کروں میں نے وہاں پہ ہوتل میں اس لیے نہیں کیا مجھے یہ تھا کہ شاید میں اسے ٹائم پہ اٹھانا جائے تو میرا پلین بھی سنا ہو جائے پھر اب ٹیکسی کی بات آئی تو جب میں نے دی دی اور ان اپلیکیشنز کو سرچ کیا جناب وہاں پہ دو دو سو کی ٹیکسی آ رہی تھی ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو پچاس اور اس طرح سے لوکل ٹیکسی والے وہاں پہ کافی سارے کھڑے ہوتے ہیں جو آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ائرپورٹ جانے ائرپورٹ جانے تو میں نے یہ والا آپشن یوز کیا وہ بھی مجھے کہہ لیں کہ اس نے پہلے میں سے دو سو مانگا ہے میں نے ڈیلنگ کر کر کے اس کو ایٹی آر ایم بی پہ لے آیا اس نے جناب مجھے ایک ٹیکسی پہ بٹھایا اب وہ ایجنٹ تھا ایجنٹ نے مجھے ٹیکسی پہ بٹھایا اس نے میرے سی ٹیکسی والے کو اس نے کچھ پیسے دیا ٹیکسی والے نے میں اور میرے ساتھ دو بندے اور تھے ایک فیملی تھی ان کے ساتھ بچہ بھی تھا ہم سب کو ٹیکسی میں لوڈ گیا اور ٹیکسی چل پڑی جناب لانچوں کی طرح رستے میں اس نے مجھے کو ٹیکسی چین کرائی وہ بندہ فیفٹی ٹو کا تھا میری اس سے جب بیسی کمیونکیشن ہوئی وہ مجھے کہتا کھانا تم نے کھایا میں نے کھانا نہیں کھایا وہ کہتا ہے میں تمہیں مسلم ریسٹورنٹ پہ اتار دیتا ہوں اس نے جناب مجھے ڈیڑھ گنٹا ڈیڑھ کلومیٹر میں نے وہاں سے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد میں ڈیڑھ کلومیٹر کا سفر تھا میں نے سوچا چلو اب اس وقت گیارہ بارہ بچ چکے تھے صبح دس بجے فلائٹ تھی میں کنفیوز تھا کہ میں کیا کروں ہوتل میں جاؤں ہوتل جو قریب تھے وہ مہنگے تھے وہ دو سو چار سو پان سو تک کی ہوتل تھے اور جو سٹی کے اندر تھوڑا سا ہوتل تھے جو ائرپورٹ سے پانچے کلومیٹر کا سفر بنتا تھا وہ ہوتل سستے تھے لیکن پھر ان میں یہ بھی ایشو تھا کہ وہ فارنر اللہ کریں یا نہ کریں اور مجھے چکر ہی نہ فضول میں پڑے انہی ہو میں نے یہ ڈسین لیا کہ میں لانچو کے ائرپورٹ میں چلا جاتا ہوں وہاں جا کے ویٹ کرتا ہوں اب جناب میں لانچو کے ائرپورٹ میں گیا میں نے اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے لانچو کے ائرپورٹ میں جب گیا تو ائرپورٹ ہی بند ہے ائرپورٹ رات کو بند ہوتا ہے اس کا ٹرمینل ون سے میری فلائٹ تھی ٹرمینل ون کے تو آپ اندر بھی نہیں تھے گو سکتے تھوڑی تھوڑی تھنڈ بھی تھی اب میں کہا کہوں کہ میں آٹھ دس گھنڈے باہر تو ایسے نہیں بیٹھ سکتا میں ٹرمینل ٹو کی طرف گیا ٹرمینل ٹو میں انٹری جو تھی مطلب ہے تو وہ بند ہی تھا لیکن آپ اس میں انٹر ہو سکتے تھے میں اس میں انٹر ہوا اس میں واشروم وغیرہ بھی تھا بیٹھنے کی کچھ جگہ بھی تھی یہ ویڈیوز اگین میں نے اپلوڈ کی ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں وہاں پہ رکھا میں اس کو سٹوری شارٹ کرتا ہوں آپ ڈیٹیل ویڈیو میں دیکھ دیتے ہیں سکتے ہیں صبح ہیر میں نے آٹھ ناؤ کے آراؤنڈ آب لانچوں سے بورڈنگ کروائی آہ بورڈنگ کر کے میں لانچوں سے پلین لیا اور اب میں کاشگر آ گیا کاشگر میں میں اترا کاشگر کی چار سے پانچ گھنٹے کی فلائٹ تھی کاشگر میں میں دن کو اکترا کوئی دو تین بجے کے آراؤنڈ آب کہہ لیں میں دن کو اکترا کاشگر کو اب جو ہے میں نے اگین اب مجھے ہوتل لینا تھا میں نے ٹیکسی والے کو کہا کہ مجھے ہوتل پہ لے جاؤ ٹیکسی والے نے مجھے پتہ نہیں کہا ہوتل پہ اتار دیا اب اگین وہ ہوتل بھی مہنگا تھا تو میں نے ایک فیس بک پہ پوست دیکھی ہوئی تھی میں نے اس کو کال کی اس بندے کو اس نے کہا کہ پھر میں نے ہیلپ لے کہ ہر کسی طریقے سے اس ساہر ہوتل کے نام سے ہوتل تھا میں اس کے پاس پہنچ گیا اس کا جو ایڈریس ہے وہ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اس ہوتل کا اور اس پہ ویڈیو بھی میں نے بنائی ہوئی ہے اب جناب میں وہاں پہ جب ساہر ہوتل میں پہنچا تو اس نے میرے سے ای ٹی آر ایم بھی مانگے روم کے اب میں اس میں رکا میں نے روم کا اگین ریویو جو جا وہ اپلوڈ کیا ہوئے ای ٹی آر ایم بھی میں نے اس سے لیے اب باہر میں بندے سے نکلا تو بندے نے باہر مجھے کہا کہ اس وقت بھی تم تاشکرگن جو ہاں وہ جا سکتی ہو ہر میں ڈن کچھ کر چکا تھا سارا کچھ میں نے کہا چلو کل اب صبح جاؤں گا میں صبح میں اٹھا ٹیکسی والا اگین ایک مجھے ملا دو بندے مجھے پاکستانی مل گئے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا میں نے تاشکرگن کے ایڈے پہ جانا ہے تو وہ کیسے جائے جائے گا انہوں نے ٹیکسی والے کو کہا کہ اس کو تاشکرگن پہ اٹھا کے ایڈے پہ اتار دو اب اس نے مجھے اٹھا رہا اگین اس کا لنک بھی میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اٹھے پہ انہوں نے مجھے اٹھا رہا اٹھے سے اب اٹھے میں جیسے پاکستان میں بسز کی فیلنگ کا سین ہوتا جناب فس کم فس سار والا تو وہاں پہ لگی ہوئی تھی ایک چھوٹی وین تھی سات بندو والی وین تھی وین والے نے جناب بٹھایا ہمیں اور بندو کا ویٹ کرنے لگا اس کی سات سواریاں چھ سواریاں پوری ہوئی اور ہر ایک سے وہ ایک سو بیس آر ایم بھی لے رہا تھا چھ سواریاں اس کی پوری ہوئی اس نے چلانا شروع کیا اب میں تاشکرگن میں راستے میں ایک دو جگہ اس نے روکا بھی ہم نے تصویریں وہکہ رہا بھی لیں جو میں نے شیر بھی شاید کی ہوئی ہے یا نہیں کی تو کر دوں گا تو اب میں تاشکرگن میں جب اترا ہوں تو اس کے بعد جناب دوپہر ہو چکی تھی آئی تینک بارہ ایک دو کے راؤنڈ ٹائم تھا تاشکرگن سے بارہ ایک دو کے راؤنڈ اپ اگین آپ نہیں جا سکتے وہاں سے گاڑیاں صرف صبح ہی نکل دیئے اب مجھے کرنا یہ تھا کہ اب مجھے سٹے کرنا تھا تاشکرگن کے اندر تو میں نے ایک ہوتل لیا اس نے سیسٹی آر ایم بھی لیا ہوتل مجھے مل گیا اب دوسرے دن صبح سوست کے لیے ہم نے اترنا تھا وہاں سے دو سو پچیس آر ایم بھی کی میں نے ٹکٹ لی اور اس کی بھی ڈیٹیل میں نے جو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہوئی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم سوست میں پہنچ چکی ہیں جناب چھے گھنٹے کا سفر تھا یہ یاد رکھ لیں کہ رستے میں آپ کہیں پہ بھی اتر نہیں سکتے آپ کو واشروم میں بھی جانا آلاؤ نہیں ہے تو پانی شانی کم پیئیں کھانا شانا کم کھائیں اس سفر سے پہلے تو جناب اب ہم سوست میں اتریں اب سوست میں امیگریشن کا پوائنٹ ہے امیگریشن والا مجھے ہماری امیگریشن کر لیا وہاں پہ سمان بھی چیک کرتے ہیں سب سے پہلے امیگریشن ہوتی ہے اس ٹیمپ لگتی ہے میں وہاں پہ گیا مجھے کہتا اپنا آئی ڈی کارڈ دو میں نے کہا میرے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے کہتا ہے کہ کدھر ہے میں نے کہا گھر پڑ آئی ڈی کارڈ کو بھی پاس رکھوں میں باہر سبگ رہا ہوں وہاں پہ پاسپورٹ یوز ہو رکھا یا آئی ڈی کارڈ یوز ہوگا پتہ نہیں اس نے اب کیا ویریفائی کرنا تھا اس نے میرے سے آئی ڈی کارڈ کا نمبر پوچھا میں نے اس کو آئی ڈی کارڈ کا نمبر دے دیا تو اس نے اس ٹیمپ لگا دی ایکزٹ کی ایکزٹ کی سٹیمپ آپ کی وہاں سے لگتی ہے چینہ کے اندر سے پاکستان ایکزٹ کی سٹیمپ لگ گئی اب میں سوست میں کہلے کے پہنچ چکا ہوں اب سوست سے لے کے سوست پہ بھی ہوتل موجود ہے سوست سے گاڑیاں بھی جاتی ہیں لیکن ہمیں نہیں تھا پتا سوست سے ہم نے لوکل ٹرانسپورٹ یوز کر کے اب علی آباد جانا تھا کیونکہ میں نے یہ سنا تھا کہ علی آباد میں ہوتل سستے ہیں تو میں نے جناب وہاں سے ہم نے ایک ٹیکسی لی ٹیکسی والے نے دو ہزار آرم بھی پی کے آر ہم سے لیے اور ہمیں کریم آباد میں ہمارا ڈیسی ایم چینج ہو گیا اور ہم نے سوچا ہم کریم آباد جاتے ہیں اب کریم آباد میں ہم ایک ریزورٹ میں رکے جو کہ بہت مہنگا تھا اور چھ ہزار کا ریزورٹ تھا جبکہ وہاں پہ ہوتل کے کمرے جو ہیں وہ ہزار دو ہزار کے تھے اگر ہمارے ساتھ ایک مس اپ ہوا ہم میں ہم ایک بندے کی باتوں میں کہہ لے آگے اور ہم نے ہمیں مہنگا پی کرنا پڑا تو میں آپ کو یہ والا ریزورٹ اور یہ والی چیزیں کہلیں کہ نہیں کروں گا سجیسٹن چل کے آپ جو ہیں وہ لیجری چاہ رہے ہیں اور سمتنگ لائک دائٹ اور وہاں پہ جناب اب بجلی بھی نہیں تھی مطلب وہاں پہ بجلی جاتی ہے رات کو بجلی بند بارہ سے لے کے صبح تک بجلی بند چھ ہزار بھی پے گیا بجلی بھی نہیں ہے وہاں پہ انٹرنیٹ بھی نہیں یوز اور اب بجلی بند ہو رہی ہے تو انٹرنیٹ بھی نہیں ہے جناب اب میں نے وہاں سے جانا تھا اب ہمزہ کریم آباد میں ہم رکے تھے اب وہاں سے آگے تک کا سفر کیسے ہوا وہاں سے بسز نکلتی ہیں علیہ آباد سے کیرڈے سے بسز نکلتی ہیں اور ایک میں نکلتی ہے گیارہ بجے مارکو پول ہوگی ایک نکلتی ہے بارہ بجے فیصل موور کی میں نے یہ دونوں بسیں مس کر دیں کیونکہ مجھے ایک انٹرویو دینا تھا اب میں ایک بچ جڑے پہ پہنچا اور میں نے جا کے کہا کہ مجھے اسلامباد میں جانا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں سے ہمزہ سے تو اسلامباد کی کوئی بس نہیں آپ کو ملے گی آپ گلگت چلے جائیں گلگت سے پانچ بجے نیٹکو کی بس نیٹکو کمپنی ہے گورنمنٹ کمپنی ہے نیٹکو کی بس نکلتی ہے آپ اس کے باہر چلے جائیں انہوں نے میری وہاں سے آن لین بکنگ کی مجھے سیٹ نمبر تھائٹی ٹو بتایا اور کہا کہ آپ یہاں سے اب گلگت جائیں اب جناب ایک بدے میں بجے میں بیٹھا اس وین پہ لوکل وین تھی اس نے ضلیل کرتے کرتے تین چار بجے مجھے تین گھنٹے کے بعد گلگت کے اڈے پہ اتار دیا کیونکہ میری ٹکٹ ریزرو تھی وہاں پہ ریزرو نہ بھی ہو تو وہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ پنڈی جانا ہے اسلامباد جانا ہے پنڈی جانا ہے اسلامباد جانا ہے لیکن میں نے نیٹ کو کی چار ہزار کی ٹکٹ ریزرو کروائی ہوئی تھی وہاں پہ جا کے پیمنٹ کی اب پیمنٹ کرنے کے بعد اب سفر سٹارٹ ہوا جناب اور بس میں وائی فائی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے سیٹیں کمفرٹیبل ہیں ہر گھنٹے ڈیٹ گھنٹے بعد تو وہ پہلے روکتا رہا ہے رات کو بارہ بجے تک اس نے کہہ لیں کہ تین چار سٹارپ رستے میں کیے جو کہ اچھی بات بھی ہے چلیں آپ نے واشنگ میں جانا ہے وغیرہ جانا تو جا سکتی ہے لیکن ہر بارہ کے بعد تقریباً اس نے پھر بس کو کانٹینیوسلی چلایا اور تقریباً اس نے صبح کے پانچ بدے میں نے شاید بتایا کہ بس چلی تھی صبح آٹھ نو بجے جو کہ اگین میرا حال ہے پندرہ سولہ گھنٹے سور بنتا ہے وہ پیر وائی ودائی اڈے پہ اتارتے ہیں اسے پیچھے بھی لوگ اتار رہے پیر وائی اڈے پہ اتارا ہوں انہوں نے مجھے اور وہاں سے اچھا میں نے گلگت ہنزا ٹو گلگت کی پریس نہیں بتائی وہ پانسو تھی پانسو پیکی آر اب جب میں اسلامباد میں آ چکا ہوں تو اب اس کے بعد آپ نے اگلا ٹریول کرنا ہے وہ پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کیسے کریں گے میں گجرات آنا تھا میں نے وہاں سے گجرات کے لیے پیسے دیئے اور سانسو کی مہرمجیں ملی اینی ہاؤ گجرات والا ای تینک آپ کا انٹرنسٹ نہیں ہے تو میں گجرات میں آ گیا تو یہ میرا ایکسپیرینس تھا سارا ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے دوسری ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کس پراسس کو امپروو کیسے کیا جا سکتا تھا